اچھا اب سب لوگ اٹینٹیو رہے ہیں میں چاہوں گا تو یہ بہت انٹرسنگ چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اکثر آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بیٹری جب ایک بنی ہوتی ہے تو اس میں پیٹرنز بنی ہوتے ہیں مخصف طرح کے تو ہم بھی آج ایک پیٹرنز بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے یہاں پر آپ آئیں گے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اپنے سکھیر کو اور ہم یہاں سے پولیگون ٹول لے لیتے ہیں پولیگون ٹول پولیگون شیپ اس کے سکس کارڈنرز ہیں دیکھو یاد رکھیں اگر آپ شیپ ٹول پہ ہیں تو آپ وی پریس کر کے اپنے سیکشن ٹول پہ آ سکتے ہیں تو یہ ہمارا اب ہم نے پولیگون ٹول لے لیا ٹھیک ہے پولیگون شیپ لے لیا ہم نے پولیگون شیپ یہ ہم نے لے لی ٹھیک ہے کیا Brother ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو چھوٹہ گھر دیتے ہیں اور چھوٹہ گھر دیتے ہیں یہ ہم نے چھوٹہ گھر دیا — اب میں چاہتا ہوں کو کا آپ بات کر دیا打 democrat آپ دیکھ رہے ہیں نا انٹرسیکشن پوائنٹ پر وہ پوری مقاعدہ ایک لائنٹ بن رہی ہے اب میں انٹرسیکشن پوائنٹ پر جا کے اس کو کوپی کر کے راہ رہتا ہوں میں نے یہاں پر اللہ کے کوپی کر کے رکھ دیا اب میں چاہتا ہوں کہ ایک سٹپ ریپیٹ ہو میں نے آپ کو بتایا ہے نا ریپیٹ کرنے کا سٹپ ریپیٹ کرنے کا کیا جو شورٹ کی ہے جب ہم کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو پچھلا سٹپ ریپیٹ ہوگا کیا ابھی وہ سٹپ ریپیٹ نہیں ہو رہا ہم کیا کرتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اور یہاں پر لاکھے اس کو کوپی کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے کوپی کر کے یہاں پر رہ دیا ہے کیسے کوپی کیا کنٹرول پریس کیا نہیں کنٹرول بلکہ شفٹ اور آلٹ پریس کیا اور اپنا اس کو ریموو کر کے آگے رکھ دیا انٹرسیکشن پوائنٹ پر رکھ دیا اب میں کنٹرول ڈی پریس کروں گا بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوپی نہیں ہو رہا پھر سے اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں ہم اس کو ایسے کرتے ہیں اور اس کو سلاک ٹرینے دیتے ہیں یعنی بہت 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 بات تھی میں میس کر رہا تھا اب آپ اس کو سلاک ٹرینے دینا اور کنٹرول ڈی پریس کروں جب آپ کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو اس جگہ پر اتنے ہی پاسلے پر وہ ایک اور شیپ کوپی ہو کے آ جائے گا آپ پھر سے اس کو کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو اس طرح جانا جیتی دفعہ آپ کنٹرول ڈی پریس کریں گے اتنی دفعہ یہ جو ہے یہ آپ کپی ہوگے آ جائے گا ذہا نہیں کہ تھوڑا سا ریموو کریں اور میں اس کو تھوڑا اچھوڑا کر لیتا ہوں اب میں کپی کرتا ہوں اتنا ٹھیک ہے کپی آرٹ اور شیفٹ کی پریس کر کے اس کو میں نے مووو کیا اور کنٹرول ڈی پریس کر رہا ہوں میں نے اس کو سلاکٹ نہیں رہنے دیا تو سلاکٹ کیا کیا اور کنٹرول ڈی پریس کیا تو کپی ہو کے آگیا پھر میں نے کنٹولٹی پریس کیا جتنے فکر پریس کروں گا وہ کوپی ہو کے آگے آتا جائے گا تو یہ کوپیس ہمیں یہاں پر مل گئی ہیں اب یہ ہمیں کوپیس مل گئی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب میں اس کو پھر سے کوپی کرتا ہوں آلٹ پریس کر آلٹ پریس کر کے میں نے اس کو کوپی کر رہا ہوں لیکن میں شفت ریلیز کر رہا ہوں شفت مجھے نہیں چاہیے مجھے صرف آلٹ چاہیے آلٹ کی اسے میں اس کو کوپی کر کے رکھ رہا ہوں یہاں پر یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ درمیان میں آئے درمیان بلکل اس کے درمیان میں جا رہا درمیان میں جا کے کوپی ہو یہ میں نے درمیان میں کوپی رکھ دیوں ٹھیک ہے درمیان میں جا کے میں نے کوپی رکھ دی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں سب کو کلیک کرتا ہوں ایک ہی ساتھ اور آلٹ آلٹ اور شفت کی اسے موو کر کے ایک کوپی لے دیتا ہوں دونوں کی دونوں کی میں نے ایک کوپی لے لی اب جیسے ہی میں کنٹرول ڈی پریس کروں گا تو یہ جو ہے اس کی کوپیز نیچے کوپیز ہو کے نیچے آ رہی ہیں تو یہ کوپی ہو کے نیچے آ گئی میں لاس والے جو ہے ریوز جو ہے اس کو پکڑ کے اٹلیٹ کر دیتا ہوں اس کو پکڑ کے میں اٹلیٹ کر دیوں اب میں سب کو کنٹرول آل کنٹرول اے فریس کروں گا تو یہ کنٹرول آل ہو رہا ہے یہ انیورسل شوٹ کٹ تو جب ہم اس کو شیفٹ سے اندر چھوٹا کر دیتے ہیں سب کو ایک ساتھ پکڑ گئی یہ میں شیفٹ پکڑ گئی سب کو ایک ساتھ ہی چھوٹا کر دی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک پیٹرن بن کے آگیا ہے لیکن سارا سب کا کلر جو فیل ہے وہ وائٹ ہے اور جو سٹروک ہے وہ بلیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں سب کا سٹروک جو ہے نا جب سب کا سٹروک جو ہے نا وہ وہ اس طرح ڈارک سا گری کر دیتا ہوں اس طرح کا گری اور جو جو فیل ہے وہ تھوڑا سا اس سے لائٹ گری کر دیتا ہوں میرے خیال ہے کہ آپ کو فرق نہیں نظر آرہا ہوگا تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو طرح ایسا بلیک کر دیتا ہے بلیک کر دیتا ہے اگر ہم اس کو زون کر دیتا ہے زون کا کیا ہے کہ آپ自و زی پریس کر کے زون ٹول پر آ رہے بی smoothly add پلس کا نشانہ آ رہا ہے آلپس کریں تو اسی زون ٹول پر رہتے ہوگے تو یہ ماننس کا نشانہ آ رہا ہے زوم آؤٹ کا تو ہم زوم ان کر لیتا ہوں یہ زوم ان کر لیتا رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ڈارک ری ہے وہ فل ہے اور جو بلیک ہے وہ سٹوک ہے میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تو ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں کلر کیا چینج کریں گے اور کلر کیسے چینج کریں گے کہ ہم یہ جانب شیفٹ سے ہم سب کو پریس کریں گے شیفٹ سے سب کو سٹ کر لیے ہم نے اور کلر گائیڈ بھی آ جاتے ہیں یا یہ سے جانب فل کو ہم جانب پنک کر لیتا ہے یہ اس طرح کا پنک کر لیتا ہے اوکی اصلا میں نے کلر کیسے سٹ کیا ڈبل کلک کیا فل پہ اور یہ کلر پہ آ گیا کلر سٹ کر سکتے ہیں اور پیٹ سے اگر ہم اس کو سٹ کریں گے شیفٹ کے ساتھ شیفٹ کے ساتھ پریس کیا اور ڈبل کلک کیا تو ہم اس دفعہ جو ہے نا اس طرح کا کلر جو ہے نا سٹ کرتے ہیں اس طرح تو پیٹ سے اگر ہم اس سب کو سٹ کر کے جب ہم اس کو رموو کرتے ہیں اور پھر سے سب کو سٹ کر کے اور کوپیز لیتے ہیں تو پھر جب ہم کنٹرول ڈی پریس کر کر کس کی کوپیز لیں گے تو یہ ہی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو خوبصورو سا پیٹرن بن کے سامنے آگیا ہے اور اس طرح جانب آپ سارے اس طرح کے پیٹرنز اور بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح جانب کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے سارا جانب شیپ ٹول اور سیکشن ٹول کو ہم نے دیکھا ٹول